ہلو دوستو آج کی کہانی سوخی جیون کا رہش ایک سمجھ کی بات ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک سادھان اور پریوار رہتا تھا پریوار میں تھے دو بھائی رام اور شیام رام بڑا تھا اور شیام سے ادھیک چطر لیکن شیام کے پاس ایک چیز تھی جو رام کے پاس نہیں تھی وہ ہے سنتوش رام ہمیشہ ادھیک پیسے اور سفلتا کی چاہ میں رہتا تھا وہ دن رات محنت کرتا تھا لیکن پھر بھی خوشی نہیں تھا اس کی چھائیں کبھی ختم نہیں ہوتی تھی دوسری اور شیام اپنے چھوٹے سے کھیت اور پریوار میں خوش تھا اسے اپنے جیون میں کوئی سکایت نہیں تھی ایک دن گاؤں میں ایک سنت آئے انہوں نے دونوں بھائیوں کو ایک رہش بتایا سکھی جیون کا رہش یہ ہے کہ تم جو کچھ بھی کرو اسے سنتوش ڈھونو جیون میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہیں گے لیکن سنتوش ہی وہ چابے جو ہر دروازے کو کھول سکتی ہے رام نے سنت کی باتوں پر گور کیا اور اپنے جیون میں بدلاؤ لانے کا نشطہ کیا اس نے اپنی چھاؤں کو سیمت کیا اور جو کچھ بھی اس کے پاس تھا اس میں خوش رہنے لگا دیرے دیرے وہاں بھی سیام کی طرح ہے خوشی جیون جینے لگا اس کہانی سے ہمیں یہی سچھا ملتی ہے سکھی جیون کا رہش سنتوش میں نہیت ہے جو وقت سنتوشی ہے وہی سچے عرطوں میں سکھی ہے ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل سرو ٹی وی کو شبسکرائب کریں اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ سیئر کریں دھنیواد